دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے سلائی مشین کی سربس سربس آپ گھما لیں اس کو تاں کہ جو پیچھے والا گولا ہے آپ کے سامنے یہ آجے آپ نے رنگ کو نہیں لگانا رنگ والے حصے کو آپ سربل کو نہیں لگا سکتے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال چاہر ٹھیک تھا دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سجاد دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے سلائی مشین کی سربس جنگی بلکہ صفائی بلکل نہیں ہے اس میں کچھ ایل ہے تو آپ نے گھر بیٹھے خود مشین آپ نے کیسے ساف کر سکتے ہے بیٹھے خودش دیکھیں سے پہلے پلیز ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور سکرپ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ایک سرب کا پیکٹ ایک لیٹر پانی لینا ہے پانی آپ نے ساپ لینا ہے پانی میں نے لینا ہے ایک آپ نے بٹھنا لینا ہے جو آپ کے کام کا نہ ہو خراب ہو آپ نے ایک بالٹ لینی ہے اس طرح کی آپ نے بالٹ لینی ہے چھوٹتی اس میں سو ایک لٹر پانی ڈالنا ہے اس میں پانی ساپ لینا ہے اور صرف ایک لٹر پانی ہونا چاہیے کم کم ایک لٹر ہونا چاہیے صرف کوئی کمپنی کا ہو ضرور نہیں کہ اپنے برایٹ لینا ہے کچھ کوئی کمپنی ہو چاہیے جو اچھا ہو تو آپ نے اس میں ایک پیکٹ ڈال دینا ہے بارڈی میں آپ نے اس میں ایک پیکٹ سرکا ڈال لیے ماشین گندی ہے بہت زیادہ اس میں ملک کچھ ہے علیہت آپ اس میں سرکا پیکٹ ڈالے پانی میں اور ایک برش لیں جو آپ کا دانتوں میں استعمال ہوتا ہے خراب بنا چاہیے نیا نہیں پرانا ہونا چاہیے نیا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے فالت ہو سکتے ہیں اس کو اب آپ نے سروس کرنی ہے تو تسار جو ہے ملک کچھ اسی برطن میں آنی ہے اسی طرح اس میں حل کر دیں دیکھیں جاگ بھاری ہے جاگ ہو رہی ہے جتنا آپ اس کو مکس کریں گے دیکھیں گے میں نے مکس کر دیا اور ابھی میں آپ کے سامنے اسی سرف والے پانی سے سلائی مشین میں جو ملک کچھ ہے علیہ برش مارنس تاں کے جو بر ہے وہ ساف ہو جائے اس کے بعد آپ نے وہ سرف والا پانی میں لگانا ہے پانچ مٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے لگا کر یہ تو آپ نے یہ پانی سرف والا جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ نے بوٹ سے اس کو اچھی طرح سے لگانا ہے اور لگاتے جائے جائیں پانچ مٹ میں یہ سفائی ہو جائے گی آپ گھما لیں اس کو تاں کے جو پیچھے والا گھولا ہے آپ کے سامنے ہی آجیں اچھی طریقے سے آپ نے سفائی کرنی ہے اس کو پانچ مٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے طریقے جو دوسرے پردے ہیں اس کو بھی سافتا لیتے ہیں اس اسی طریقے سے یہ بارے پردے بھی آپ نے ساپ کرنے ہیں یہاں پر بھی آپ نے لگا دینا ہے صرف والا پانی آپ نے پانچ سات مٹ ویٹ کرنا ہے تاں کے جو میل ہے صرف والا پانی اس کو اچھی طرح ساپ کر دے یہ نہیں کہ آپ نے صرف لگاتے جانا ہے اور پانچ یا دس مٹ لگتے ہیں کم سکم سفائی کے لیے اس کے بعد آپ کو ارزرٹ مل جائے گا سفائی کا لیکن آپ نے رنگ کو نہیں لگانا رنگ والے حصے کو آپ پھر کو نہیں لگا سکتے دوستو آپ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کپڑا لینا ہے کپڑا کوئی لے لیں اس کو آپ نے اس پر مارنا ہے یہ ساف ہو رہا ہے پانی بھی اس کو مار سکتے ہیں لیکن پانی لگانے سے کیا ہوگا مشین کو زنگاہ لگے لگے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے بہتر ہی آپ کپڑا لگا لیں کپڑے ساف کر لیں اچھے طریقے سے دیکھیں مشین بلکل ساف ہو چکی یہاں سے تو ساف ہو چکی ہے بچت کی بچت اور صفائی کی صفائی بھی ہے اس میں دوستو جو دیکھیں جیسے نئے پوردے ہوتے ہیں اس طرح سے مشین میں صفائی ہو چکی ہے دیکھیں پہلے کیا تھا اب دیکھیں کیا تھا پہلے مشین آپ نے دیکھی ویسے ویڈیو میں تو میل کچھ آر تھی جہاں پر بھی ہم نے صرف اپنی ستمہ کیا تھا یہ دیکھیں جیسے کپڑا مار رہے ہیں پوردے چمک کرے ہیں جیسے نئے لگائے ہوں دیکھیں سپائی ہو چکی ہے آج کا ہمارا موضوع مشین کی سروس آپ گھر میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سروس کرنے کا طریقہ لیٹر پانی لینا ہے اس میں صرف مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک برش لینا ہے دانت والا آپ نے اس کی صفائی اچھے طریقے سے کرنی ہے اور دس کمنٹ جو آپ نے صرف پانی لگانا ہے دس کمنٹ اس کو لگا لینے دے اس کے بعد آپ نے پانی سے یا کپڑے سے صاف کر لینا ہے اس کے پاس سلائی مشین کا جو پوردے ہیں اس میں میل ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں میسج لازمی کریں دوبارہ حاضر ہوں گے سجاد بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ